ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی فائنلی ہمارے یہ پٹاٹو بائٹس بن چکی ہیں بڑی مزے کے بنی ہیں بہت یہ ٹیسٹی ہیں ڈیلیشیز ہیں اور بڑے ہی کام وقت میں بڑے ایزی یہ ریسپی ہے بڑے جلدی تیار ہو چکی ہے یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویلکم تو پنجابی فوڈ ویلوگز ویورز کیا حال ہیں کیسے ہیں سب امید کرتے ہیں سب ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے کچھ چٹ پٹاسا ہو کچھ کھٹا میٹھا کھائیں تو مزا آتا ہے سب کے پسندیدہ ڈشیں سپائسی اور چٹکھارے دار ہوتی ہیں تو آج میں آپ کے لیے ایک بڑی ہی مزے دار بڑی ہی ٹیسٹی اور ایزی اور بہت جلدی بننے والی ریسپی لے کے آئی ہوں یہ ریسپی ہے پوٹیٹو فرائز کہہ سکتے ہیں آپ یا پوٹیٹو بائٹس کہہ سکتے ہیں پوٹیٹو بائٹس ہی کہیں تو زیادہ فیٹ رہے گا بہت مزے دار یہ بنتے ہیں بڑی جلدی بنتے ہیں ضرور ٹرائی کیجئے گا فیملی اور فرینڈز کے ساتھ شیئر کیجئے گا اور اگر آپ کو یہ ریسپی میری پسند آیا تو میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیں لائک کیجئے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچیں ویڈیو سکپ بلکل بھی نہیں کیجئے گا اور مکمل ویڈیو واج کیجئے گا تو آئیے ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے جی مجھے چاہیے تھے آلو میں نے بوائل کیے ہیں ہلکے سے بوائل کیے ہیں فل بوائل نہیں کیے بلکہ آپ فیفٹی پرسنٹ بوائل کہہ سکتے ہیں بوائل کیے ہیں بوائل کرنے کے بعد میں نے ان کو چھوٹے چھوٹے بائٹس میں یہ کٹ لیا ہے ان کے لئے اب مجھے چاہیے ایک ادد باول چھوٹا سا اور جو انگریڈنٹس اس کے لئے چاہیے باقی وہ ہے جی یہ بیسا نے تقریباً چار ٹی سپون آپ کہہ سکتے ہیں پھر اس کے لئے مجھے چاہیے سرخ میرچ ہے اور یہ ہے جی بروسٹ مسالہ یہ والا یہ بروسٹ مسالہ ہے یہ ایک چھوٹکی بھر اجوائن ہے یہ سفید نمک ہے اور یہ بھونا ہوا کٹا ہوا زیرہ ہے یہ مجھے چاہیے اور ساتھ میں مجھے چاہیے ایک چھوٹکی بھر یا ہاف ٹی سپون اس میں میں ڈالوں گی چکن مسالہ یا چکن پاودر تو آئیے اس کو ریڈی کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے لے لیتے ہیں جی بیسن بیسن میں ڈال لیتے ہیں سارے سپائسیز بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ جوائن ڈال دی یہ اس میں بروسٹ مسالہ جائے گا اور یہ اس میں سرخ مرچیز سرخ مرچ اور جو نمک ہے یہ آپ اپنے سپائس کے مطابق یعنی اپنے ٹیسٹ کے مطابق آپ اس میں ڈالیے گا اور اس میں زیرہ پاودر بھنا ہوا زیرہ اور اب میں ڈالوں گی اس میں یہ چکن پاودر ہے اب اس میں تھوڑا سا فانی ڈال دیتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ ایک چھٹکی بھر اس میں میٹھا سوڈا ڈال دیتے ہیں اب اس کا ہم مکسٹر بنا لیتے ہیں پانی اس میں تھوڑا اور اڈ کر دیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم مکسٹر ہمارا ہو چکا ہے ریڈی یہ دیکھئے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں مکسٹر ہمارا بلکل ریڈی ہو گیا اب ہم یہ بائٹس جو ہیں اس میں ڈال دیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ان میں ہم اب یہ جو مسالہ ہے یہ سارا لگا دیتے ہیں ان پر بیسن اور مسالہ جو ہے ایستہ ایستہ ہم ان پر سارا لگا دیں گے ایسے کر کے ایسے یہ اب مکمل طور پر لگ چکے جی تو آئل مارا گرم ہو چکے گرم ہم نے اس کو اچھی طرح سے کر لینا ہے اب میں نے لے لیا ہے یہ تقریباً چار چمچ تین چمچ ہیں کورن فلور اور اس میں ایک چمچ جو ہے وہ میں نے ڈال دیا ہے بروسٹ مسالہ اس کو کر دیا ہے مکس یہ میں نے اس میں ڈال دیا ہے آلو پوٹیٹو ہیں وہ جو بیسن میں اب ان کو ہم اس طرح کھر کے تو اس میں فرائی کرتے لائیں گے ویزیز بھی بیسر 受け یہ دیکھئے ماشاء اللہ ماشاء اللہ یہ ہمارے ہو چکے ہیں بلکل اس طرح کے براؤنگ اس طرح کرکے اتنا کلر ہم کر لیں گے زیادہ کلر کریں گے تو وہ بلکل بلیک سے ہو جائیں گے اس میں لہرمانی رہیم جی تو گائز یہ میں بنا رہی ہوں اب چٹنی سبز چٹنی ٹوماٹر ہے اور سبز مرچیں اور سبز دھنیا ہے ان کی میں سبز چٹنی بنا لیتی ہوں اب یہ میں نے بنا لی ہے سبز چار بنا لی ہے سبز دھنیا سبز مرچ کی چٹنی اب اس میں دہی ڈال لوں گے یہ میں نے دہی ڈال دیا ہے اس میں چٹنی میں اب اس میں ہم اس کو اسی طرح میش کر لیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم ماشاءاللہ ماشاءاللہ جی فائنلی ہمارے یہ پٹاٹو بائٹس بن چکی ہیں بڑی مزے کے بنی ہیں بہت یہ ٹیسٹی ہیں ڈیلیشیز ہیں اور بڑے کام وقت میں بڑے ایزی یہ ریسپی ہے بڑے جلدی تیار ہو چکی ہے یہ جی تو فائنلی ہمارے یہ پٹاٹو بائٹس بلکل ریڈی ہو گئے بہت مزیدار بنے ہیں لوک دیکھیں کتنی خوبصورت ہے بہت ٹیسٹی ہیں یہ اور بڑے ایزی ہیں بنانے ساتھ میں ہے یہ دہی کا رائتہ سبز دھنیا پدینے کے یہ چٹنی ہے اور دہی کی بڑی مزیدار یہ ساتھ لگتی ہے اس کے ساتھ کھائیں گے تو آپ یقین کیجئے آپ کو بہت مزا آئے گا ضرور ٹرائی کیج اور اگر آپ کو یہ ریسپی پسند آئے تو میرے چینل کو سبکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور کلک کیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک جلدی پہنچے آئندہ نئی ویڈیو تک دیجئے اجازت اللہ پاک سب کو اپنی عفض و امان میں رکھے خوش رکھے تندرستی صحت و سلامتی عطا فرمائے خیر و حفیت والی زندگی عطا فرمائے دوسروں کے لئے آسانیاں پیدا کریں اللہ پاک آپ کے لئے آسانیاں پیدا فرمائے گا اللہ حافظ اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ